ساتھیو کچھ ماہ پہلے آم آدمی پارٹی نے فائر این ایمرجنسی سرویسز کا ریکروٹمنٹ سکیم کا کھلاسہ کیا تھا اور اس کے بعد اس کھلاسے سے جو ہے پورے جمہو کشمیر کے اندر سنسنی فیل گئی اور اب اس گھٹالے کو مادر آف آل سکیمز کہا جا رہا ہے اگر تھوڑا اس کی پرشت بھومے میں جائیں تو میں آپ کے بتانا چاہتا ہوں دوہزار تیرہ میں چھے سو چھانوے پوسٹس ڈیپارٹمنٹ ریکروٹمنٹ بورڈ فائر این ایمرجنسی سرویسز دوارہ نوٹیفائی ہوئیں دوہزار تیرہ میں جس میں فائرمن اور فائرمنٹ ڈرائیوز کے پدوں کے پرتی نیوکتی ہونی تھی اور پوری پرکریہ کو سمپن ہونے میں سات سال سے زیادہ لگے لیکن ان سات سالوں میں اس بھرتی پرکریہ میں تین بار گھوٹالے ہوئے تین بار گھوٹالے ہوئے اور سب سے بڑا گھوٹالہ دوہزار بیس کی پریقشہ میں آیا کیونکہ بہت سارے جو اگریفڈ ایسپیڈنٹس تھے وہ ہائی کورٹ میں گئے اور ہائی کورٹ نے ڈائریکشنز دیتے ہوئے اگزیمز کو ریکنڈکٹ کرانے کا فیصلہ لیا اور جب انیس ستمبر دوہزار بیس میں فائر ان ایمرجنسی سرویسز کے چھے سو چھانوے پدوں کے لیے اگزیم کی گھوٹالہ ہوئی ساتھیوں انیس ستمبر یعنی ایک دن پہلے پیپر لیکھ ہوتا ہے کشمیر کے اندر پیپر بٹا ہے لاکھوں کروڑا روپے کا اور بیس تاریخوں بھی صبح پیپر لیکھ ہوتا ہے سوشل میڈیا پر موبائل فونس پر اگزیم ہوتا ہے اور جن بچوں نے پیپر خریدے ہیں جن کی یوکیتہ صرف آٹھ بھی پاس اور دس بھی پاس ہے وہ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں مزے کی بات دیکھئے تین اکتوبر کو ان کی سیلیکٹ لسٹ ہی کلتی ہے اس دن سیڈے دے ہے اور سنڈے کو ان کے پوائنٹمنٹ لیٹرز جاری ہوتے ہیں اور تین دن کے اندر آمن فانن میں ان کو بولا جاتا ہے آپ جوائن کرو جبکہ جوائننگ کے لیے بھی سمیہ دیا جاتا ہے کم سے کم اکیس دنوں کا اور کہا جاتا ہے جن کے پاس ڈاکومنٹس بھی نہیں ہیں وہ بھی جو ہیں جوائن کر سکتے ہیں اور اس کا ریزر پرینام کیا نکلا خاص کر ڈسٹک بڑھگانوں پلوامہ میں کتنے سارے فیملیز کے دو دو تین تین سدہ سے لگے کچھ انیک فیملیوں کے میں تو تین تین چار چار پانچ سدہ سے بھی لگے ہیں آٹھ بھی آٹھ بھی دس بھی کا بچہ اندر پڑھا لکھا بچہ بہار بی اے والا بچہ بہار ایم اے والا بچہ بہار ایم فل والا بچہ بہار ڈاکٹر والا بچہ بہار اس لئے اس کو بولتے ہیں مدر آف آل سکینس اور اس کے بعد جب حملیز کا کھلاسہ کیا تھا تو جتنے بھی فائر ان ایمرجنسی کے اگریفڈ ایسپرنٹس ہیں انہوں نے جمہو اور کشمیر ڈیویجنز میں لگاتار پروٹیسٹ شروع کر دیئے ابھی شنیوار کو بھی ان کا پروٹیسٹ ہوگا شنیوار ایتوار کو لیکن اس بحری سرکار کہ ابھی بالوں نیچے کان کے تلے جو جھو بھی نہیں رینگ رہی ہے اور کچھ تفے سامنے آئے ہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں اس قریق کو آگے رکھتے ہوئے ان ایسپرنٹس کے ایک وکیل ہیں جو بھاچپا کے ایک نیتا بھی ہیں انہوں نے ان ایسپرنٹس کے ایک ڈیپوٹیوشن سے کہا کہ ال جی صاحب نے ایک تین میمبر کمیٹی ال جی صاحب شریف مونہ اور صلی اللہ جی نے تین میمبر کمیٹی کا گٹن کیا ہے ان کی سنوائی کے لیے لیکن بعد میں پتا چلتا ہے ستروں کے حوالے سے انہی ایسپرنٹس دورا کہ ایسا تین میمبر کمیٹی کا کوئی آتا پتا ہی نہیں ہے اس کے بعد ایک ایسپرنٹ یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے دھیان سے سنیے ایک ایسپرنٹ جس کا نام ہے گزنفر نبی گزنفر نبی اس کی سیلیکشن نہیں ہوتی ہے لیکن وہ خلاصہ کرتا ہے ایفی ڈیوٹ میں بھی اور جمہوں میں پترکاروں کو انٹریووی دیئے اس نے کی پیپر لاکھوں کروڑ روپے کے بکے انہی ستمبر کو ایک دن پہلے اس نے خود ایک لاکھ روپے میں کمیٹمنٹ کی ایک بروکر کے ساتھ اس کے پاس ثبوت ہیں زندہ جاتے ثبوت لیکن سرکار کے تکان جیسے بہرے ہو چکے اب آج ہی ہمیں ایک اور انفارمیشن ملی ہے کہ گزنفر نبی کے گھر میں جس بروکر سے اس نے ڈیل کی تھی اس کے گھر میں اس نے تماشا کیا اور اس کو جان سے مارنے کی دھنکی بھی دی ہے یہاں تک چلا گیا یہ کیس میں چیف سیکٹری صاحب سے کنھنا چاہتا ہوں کچھ مہینے پہلے آپ ہی نے کہا تھا کہ جن امتھیانوں میں دھاندلی پائی جائے گی اس کے خلاف سی بی آئی انکوائری ہوگی اور یوگیتہ کے ماب دند پر نیوکتی کی جائیں گی کہاں یوگیتہ کے ماب دند نہ پوچھا جاتا ہوں ان کو پھر ال جی صاحب نے دو دل پہلے ابھی کہا ویجلین سے وینس ویق میں کہ جمہو کشمیر کو ہم برشتہ چار مکت کریں گے اور جو لوگ برشتہ چار میں لپت ہوں گے ان کے خلاف سخت کاروائی ہوگی ال جی صاحب کاریوائی کرنے کا سمیں آگیا کب ہوگی کاروائی ان امتھیانوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کئی آفیسر پولیٹیشن اور ایجنسی کا نیکسس ہے ایک گھڑ جوڑ ہے جو امتھیان کرانے والے یہ انسی ہے اس کا نام آیا تھا ٹائمنگ ٹیکنالوجیز پرائیویٹ لیمٹیڈ بتایا تھا آپ کو اور ایک اور ایجنسی کا نام آیا تھا ایلی ایمی ایس ان دونوں کا دیریکٹر ایک ہی ہے مہارات کرشن بھلی صاف صاف لگ رہا ہے صاف صاف لگ رہا ہے کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے سرکار افسروں کو کرپ افسروں کو کرپ پولیٹیشنز کو اور اس ایجنسی کے ڈائٹ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے فرکورت اتھے سامنے آیا کہ گزن فر نبی کو کشمیر کے فائر ایم 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 ایجنسی سیویجز کے ہیک کورٹر سے ملائے گیا تین دن تک اسے پوچھتا چھوئی ایک دن پانچ شام کے پانچ بجے سے لے کے نو بجے تک دوسرے دن پانچ بجے سے لے کے آٹھ بجے تک پھر تیسرے دن چار بجے سے لے کے سات بجے تک تین دفعوں سے پوچھتا چھوئے اسے ثبوت دیئے ان کو جیسے تین ممبر کی کمیٹی کا آتا پتا نہیں ویسے اس ہیڈکوارٹر میں جو پوچھتا چھوئی اس کا بھی کچھ پتا نہیں اس کے بعد اسی گزن فر نبی کو فون آتا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ سے راج بھون سنگر میں ملنے کے لیے راج بھون سنگر میں ہوم ڈپارٹمنٹ سے آفیسرز ہیں وہ کہتے ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہیں ہمیں اپنے ثبوت دے دیجئے ثبوت انہوں نے دیئے زندہ جاگتے ثبوت نکل ہونے کے ثبوت پیپر بکنے کے ثبوت دھاندنیوں کے ثبوت امپرسنیشن کے ثبوت یہ کیسا نظام چل رہا ہے فائر این امرجنسی سرویسز ایک زندہ جاگتا گھوٹالہ ہے جے کے پی ایس آئی ایف ڈبل اے اور جے ڈبل ای ای کے جو اگزیم رد ہوئے اس سے بھی بڑا گھوٹالہ ہے لیکن سرکار اس سے سنگیان نہیں لے رہی دال میں کچھ کالا ہے یا تو سرکار بہری ہے اب عام آبنی پارٹی کا جنورت ہے کہ ان کو ایک ہیرنگ ہیز دیے جائیں جسے سنتے ہیں ایسا سنے آگیا ہے یا یہ سرکار بھرسٹ نیتاؤں کو بھرسٹ ادھیکاریوں کو اور بھرسٹ ایجنسی والوں کو پر پردہ ڈال رہی ہے ہماری دیمانڈ ہے عام آبنی پارٹی کہہ رہی ہے کہ اس کی سی بی آئی کی جانچ ہو اس پورے گھوٹالے کی سی بی آئی کی جانچ ہو اور یہ جو اگزیمنیشن ہوئے ہیں جو آپ کے ریکروٹمنٹ سیلیکشن اور پارنمنٹ پروسس اس کو وائیڈ ایب انیشو ڈیکلیئر کیا جائے یعنی کہ شروعات سے اس کو رد کر دیا جائے اور نئے سرے سے دنوں وہ نئے سرے سے جو ہے وہ بھرتی پرکریا شروع ہونی چاہیے تاکہ جمہو کشمیر کے یوانوں کو ان کا حق اور انصاف مل سکے آت میں میں کہنا چاہوں گا جنتہ سے عام آدمی پارٹی ایک وکل بن کر آئی ہے جس طرح سے ڈلی اور پنجاب میں ہم نے استھائی کرمچاریوں کو پکا کیا نوکریاں نکالی وہاں اگر جمہو کشمیر میں بھی ہماری سرکار آتی ہے تا اسی ہی طرح پہ جو ہے یوان کو نیائی دیں گے عام آدمی پارٹی ایک کٹر ایماندار پارٹی ہے لوگوں کے پرتی نشتہ وان ہے ہماری کتھنی اور کرنی میں فرق نہیں ہوتا تو لہٰذا اس پورے فائر ان ایمرجنسی سرویسز کے گھٹالے کی سی بی آئی انکوائری ہونی چاہیے انہیں تھا عام آدمی پارٹی یوان سے مل کے ایک بہت بڑی مہم چلائے گی دلیوہ